اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دیش میں چرچہ چل رہی ہے یونیفارم سیول کورڈ کو لے کر سمان ناغرک سہی تھا ایک دیش میں ایک قانون پردان منتری نریندر موڈی پہلے ہی کہہ چکے ہیں لیکن ایک چیز زورو شورو سے یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر یونیفارم سیول کورڈ آتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ہوگا آج اسی مددے پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہندو دھرم کے دھرم گروہ بھی ہیں سکھ دھرم سے بھی ہیں عیسائی اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم دھرم سے بھی لوگ جڑنے والے ہیں اس پورے مددے پر باتچیت کرنے کے لیے سب سے پہلے سوامی جی آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں اس پورے معاملے پر یونیفارم سیول کورڈ کی بات ہو رہی ہے کہ یونیفارم سیول کورڈ لائے جائے گا پردان منتری موڈی کہتے ہیں کہ ایک دیش ایک قانون اگر دو قانون ہوں گے تو دیش برباد ہو جائے گا یونیفارم سیول کورڈ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا بھارت سب دھرم کے لوگوں کو ندیک لاتا ہے پیار میں رکھتا ہے جوڑتا ہے اور صدیوں کا یہ سنسکروتی اور یہ سیرستہ رہا ہے تو اس میں اگر سمان سیول کورڈ آتا ہے تو میں سمجھا ہوں بہت گہرائی سے بھی سمجھا ہوں میں نے ادھیان بھی کیا ہے تو کوئی بھی دھرم سمودائی کو اس میں نقصان نہیں ہوگا اور نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا وچبچن ہے اور کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پرٹیکلر وشیش روپ سے اس دھرم والوں کو نقصان ہوگا کہا جا رہا ہے باقا ہے نہیں ہوگا یہ گلت پرچار کیا جا رہا ہے کسی کو نقصان نہیں ہوگا اور کسی کو بھی ایسا لگتا ہے تو سوامی بھی شوان ویسے ضرورت کیا ہے یونیفورم سیول کورڈ کی اس وقت دیکھو ویسے ایک ادھان دیکھیں گے بتائیں تو دس لوگ ایک پریوار میں رہتے ہیں تو یہاں بھی الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں اپنے دیش میں دس لوگ جو ایک پریوار میں رہتے ہیں تو ایک کہے گا نہیں میں تو داروپی کے ہی آؤں گا دوسرا کہے گا میں تو صبح میں جلدی کام میں ہی نہیں جاؤں گا تیسرا کہے گا کہ میں تو داروپی کے ہی میرا فورویل چلاوں گا گھر کا جو ہوگا ہوگا تو ایسے تھوڑا چلے گا نیم تو نیم تو سب کے لیے ایک ہونے سے پھائدہ ہوگا ایسا میرا ماننا نیم تو سب کے لیے ایک ہی ہیں IPC کی دھارائیں سب کو الگ الگ بتاتی ہیں کہ کیسے کیا چیز کا جو ہے وہ پرابدھان ہے ڈنڈ سندھا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یونیفورم سیویل کوڈ کیوں دیکھو یونیفورم سیویل کوڈ لانے سے کوئی دھارمی کا سوطندر دار پر کوئی تراب کوئی بندن نہیں آئے گا ایسا میرا ماننا ہے چلی پھر بھی جیس کو بھی ایسا لگتا ہے تو سوامی وشوانند سے کھلے میں کوئی بھی ڈیویٹ کر سکتے مل سکتے سردار جی آپ پہلے اپنا نام بتائیے اور پھر مجھے یونیفورم سیویل کوڈ پر یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے اس کو اور کیا ہے ہرونیفورم در سنگھ لامبہ دیلی سے یہ نیم ورسل سیویل کوڈ سے ابھی تو تیاری چل رہی ہے ڈرافٹ کسی کے دھارمک معاملوں میں دخل اندازی کرے گا تو شاید وہ اس کمیلٹی کو دھارمک سنستہ کو سمپردائے کو برداشت نہیں ہوگا تو یو سی سی کو کسی بھی سمپردائے دھارمک بھاونہ ریتی رواز مریادہ کے معاملے میں بہت ایسا دخل نہیں دینا چاہیے دخل نہیں دینا چاہیے ہاں سماجک جمعہ واریاں ہماری دیش کا قانون دیش کے پرتی اور سماج کے پرتی جو سب کے بربر جمعہ داری ہونی چاہیے نیم بننے اس میں کوئی اتراج نہیں ہے ہاں اتنے دھارم ہیں اور ہزاروں سیکڑوں ہزاروں ہزاروں سال سے مانتا ہیں سب کی اپنی شردہ ہے مانتا ہیں مانتا ہیں تو وہ ان کو ایک قانون سے بدل دیا جائے تو possible نہیں بدلے گا بھی نہیں بدل سکتا بھی نہیں کیونکہ اتنے تھی مانتا ہیں سب کی اپنی مانتا ہے وہ مانے گا بھی نہیں بلکہ اور unrest والی بات ہو جائے گی تو ابھی تو خیر ucc کا کوئی ڈرافٹ سامنے آیا ہی نہیں ابھی تو باتیں ہی چل رہی ہیں اور شہد ucc آئے نا آپ کیا چاہتے ہیں اتنی آنا چاہیے کی نہیں نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ کیا مانتے ہیں یونیفورم سیویل کوڈ آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے دیکھئے یونیفورم سیویل کوڈ کی جو آج دیش میں چرچہ چل رہی ہے سب سے پہلے سرکار نوش جاری کر کے اور پبلک ڈومین میں رکھنا چاہیے دیش کی سنسد میں جو چنے جن پڑھتے نیدی ہے اس پہ باقاعدہ چرچہ کرے اور جو ایک دیش ایک قانون کی بات ہے جاتا آپ نے بتایا سب کو پتا ہے کہ اگر ٹیکس بھی دیتا تو کوئی سمان ٹیکس دیتا چاہیے کسی درم کاؤ اگر کوئی مرڈر کرتا تو اس پہ تین سو دو ہی تی چاہیے کسی درم کاؤ جس طرح سے مہیلاؤ کے بارے میں جو لڑکیوں کی شادی درم میں عمر ہے اگر اس میں ایک عمر ہو جاتی ہے تو جو برائی نہیں تو جو درافٹنگ ہے پہلے وہ دیش کے سامنے لائے یہ ایک آوہ کھڑا کر رہے جیسے سنگ صاحب نے بتایا کہ یہ اس طرح کا پیش کرتے بہو شنگ کو ایسا دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا برا کرنے جا رہے ہیں اور آپ خوش ہو جاؤ اور یہ بوٹ لینے کا جو اس میں چھوٹی موٹی کروٹیا ہے وہ آپ ٹھیک کر لی جیسے لیے درافٹ لے آئیے دیش کے سامنے رکھئے کوئی دکھت نہیں اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے یا مسلم کے لیے بہت کچھ خراب ہے یہ اس کا بیشہ نہیں ہے میرے شاب سے مسلمان کو اس پر زیادہ فوکس بھی نہیں بلکل دی اس کا بیرود جس طرح سے کرنا چاہیے کرتے ہیں کئی بار ہم نے تو باجبہ بیرود کرنا اس طرح بیرود بھی نہیں کریں اس کو بٹے خاتے میں ڈالو باجبہ اپنے آپ دیان اٹھالے گی میرا نام رجوان احمد ہے میں مسلم وی سی انیوٹی فاؤنڈیشن کا چیئر مین ہوں میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو سرکار ہے موجودہ سرکار دو ہزار چوبیس میں دھیان بھٹکانے کے لیے کام کر رہی ہے اور خاص کر کے جو مانوٹی کوئی ادھکار ہیں جو ادھکار اور ارچھن ہیں اس کو ہٹا کر اس پہ حملہ کر رہی ہے جس سے یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں اور لوگ خوز ہو جائیں میرے کیسے یہی ہے اور کچھ نہیں میں اتنے ہی کہوں گا کہ اس ملک میں بڑے بھارت میں سائل صاحب یہ قانون پاس ہونا بہت مشکل ہے بہت ساری رسم رواج ہیں اس ملک میں بہت ساری برادری ہیں بہت سارے مذہب ہیں تو یہ قانون بہت مشکل ہے کہ اس ملک میں چل پائے گا مسلمانوں کو لے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یونیفورم سیوری کوڑ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس میں نقصان ہوگا مسلمانوں کو ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے ایسا میں مسودائی تیار نہیں ہوا جب وہ تیار نہیں ہوا مسلمان پتہ نہیں کیوں سب سے زیادہ مسلمان آگے رائے لے رہا ہے اب کچھ بھی تو نہیں ہے اور اس سے پہلے اتنا بابال گھڑا کر دیا کہ شاد ایسا لگ رہا ہے سارا مسلمانوں کے خلاف تیار ہو رہا ہے تو کیا کریں مسلمان خاموش رہیں وقت کا انتظار کریں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پورے معاملے دیکھیں آپ نے تین چار لوگوں کا انٹرویو لیا میں اپنا نام کیا بتاؤ پہلے میں جو بات ہے اس پر بات کر رہا آپ نے تین چار لوگوں سے ایک ورڈ پوچھا مسلمان اس بارے میں کیا پوچھ رہے اور اسے ہی تقریبا ہر انکر جب بات کرتا ہے تو کیوں بار بار مسلمانوں کا نام لے آرہا ہے کس کا لے پھر بتائیے آپ بتائیے چھوڑ دیا آپ بتائیے کہ یونیفورم سیویل کور کس پہلے لوگ اس کا ہندی کہیں تو سمان ناغرک سہنیتہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو سمان سمانتہ کی بات کر رہے نا تو آج سب سے بڑا میٹر آج ہمارے جو ملک میں ہے اسی کروڑ آبادی جو آج جو ہے وہ سرکاری اندان پر جندہ ہے اس کی بات روزگار اس کے پاس ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کی پروریس کر سکے سمانتہ وہاں ہے ایک آدمی جو ہے اس کے پاس اربو کھربو کی سپتی ہے ایک آدمی جا کے رانی بیت کھر کھر رہا ہے کس کے پیسے سے کھر رہا ہے اسی جندہ کے پیسے سے آپ ایکنومک بات نہیں کر رہے آج پرائیویٹ سیکٹر کے جو جتنے بھی جو ہے ورکر ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ان کا کس طرح سے سوسر ہو رہا ہے اس پہ کبھی بات نہیں ہو رہے یہ بیروج گار جو ہے اس پہ بات نہیں ہو رہے ہمارے نوجوان چونکہ وہ ان کا مائنڈ بلکل کریے نا کرے ہی نہیں کیونکہ ہر بہر جبان میں کیوں مسلمان اور ہندو کی بات کرتے ہیں آپ دیش کی بات کریے دیش کو اس سے پہلے ضرورت ہے روزگار کی دیکھئے ایک ضرورت نہیں ہے یونیفرم سویل کو آج ہمارے دیش کی جتنے بھی بچے تیاری کر رہے ہیں گورنمنٹ جاب کی گورنمنٹ جاب کی ایک بیکنسی نہیں آرہی ہے آپ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی آج ہمارے دیش سب سے بیسال یوہ کے آبادی والا دیش ہے کل یہ آبادی بڑی بھی ہوگی آپ اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں یہ جیسے آپ پریوار آپ کے پیتا جی نے آپ کو ایک جواب دیا کہ ہمارا بیٹا سکھی رہے تو یہ دیش ہمارے جو پردان منصری ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے ہاتھوں میں سہوپا ہے تو کچھ سوچ کے سہوپا ہے نا کیا صحیح چلا رہے ہیں یہ تو بچوں سے پوچھئے سکول کالیج کے بچوں سے بات کریے کہ وہ بتا دیں گے وہ وہ ہاں پہ یہ بات نہیں کریں گے ہندو مسلم تی دیول ٹاک ہمیں جاب چاہیے انہیں سر اچھے یہ بتائیے سمان ناغر سائگتہ سائگتہ اگر وہ لاتے ہیں تو ہمارے یوہاں کو کیا پیدا ہوگا ہمیں اس کو بات بتائیے ہمارے دیس میں جو اگنامک دیسپیرٹی بڑھ رہی ہے جہاں بیروجگاروں کا گریب پریواروں کا ہر گاؤں گلی میں سوزن ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہے یونیفارم سویل کوڈ کی ضرورت نہیں ہے سامان ناغرک سہیتہ جس کو لے کر اس وقت بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اس کی بلکل ضرورت نہیں ابھی میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے مسلم بھی تھے کرشنز بھی تھے ان تمام لوگوں کا سیدھے طور پر کہنا آئے کہ یونیفارم سویل کوڈ کی ضرورت نہیں ہے سب سے